نیا سال آ گیا مسائل وہی پرانے شہر میں آٹھے کی قلت عوام ایک وقت کی روٹی کو ترسنے لگی دکانوں سے آٹھا غائب ہے چکی آٹھا ایک سو چالیس فائن آٹھا ایک سو پچیس روپے میں فروخت ہونے لگا شہری خواہر نیا سال غریب کے ارمان بھی بھا کر لے گیا ایک ہی روز میں چکن بارہ روپے مہنگا مرگی کا گوش پانچ سنچریاں کروس کر گیا قیمت پانچ سو نو روپے تک پہنچ گئی انڈے دو سو چوہتر روپے فی درجن ہو گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر دوہرہ میار کسی کو کم تو کسی کو زیادہ ریاد ملے گی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر آرڈ افراد زیادہ جبکہ سفید پوش کم ریاد حاصل کر سکیں گے چہریوں نے دوہرہ میار مسترد کر دیا اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ میں نہ مانوں ایک بارڈی بھی کہہ رہی ہے دوسری بھی کہہ رہی ہے اور اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ پیس رہے ہیں بینزیر پہ ریجسٹر تھے انکم کا دو تین ازار لے رہے تھے وہ ہے اس کے لیے اس کا پراسیس ہے کہ وہ آرپنا آئی ڈی کارڈ ڈبل ہائی ڈبل سکس پہ سینڈ کریں گے ان کو پن کوڈ آئی گا نئے سال میں بھی مہنگائی کے پرانے مسائل شہریوں نے دوہزار بائیس کو مہنگائی کا سال قرار دے دیا کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ غریب کا خیال کرے نئے سال میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے عوام اقدامات کیے جائیں سال دوہزار بائیس غریب عوام پر بھاری رہا ستائیس اشاریہ تین فیصد کے ساتھ مہنگائی روز پر رہی چاول، ڈالیں، سبزیاں بھی عوام کی قوت خریصے باہر رہی بیس کلو آٹے کا تھیلہ ایک ہزار روپے سے تجاوز کر گیا پاکستان ترح کے انصاب کے زیرے تمام الیکشن کراؤ ملک بچاؤ اور مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی میاں سم اقبال، حماد حضر سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت کہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہوں گے کوئی نہیں روک سکتا جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجات راہنماؤں جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے چوک آشک آباد میں احتجاج کی قیادت کی عوام نے ہاتھوں میں خالی پلیٹیں تھامیں اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی سال دو ہزار تئیس کا پہلا دن عوام کی وہی پریشانیاں وہی مجبوریاں چوک آشک آباد میں عوام سراپا احتجاج ہے کہ عوام سے کیے ہوئے کوئی بھی ایک بادہ پورا نہیں ہوتا عوام کی پلیٹ 75 سالوں میں خالی ہے حکمران جو ہیں اپنے چھوٹے گھر سے بڑے گھر بڑے گھر سے محل میں شکل ہو گئے حسین حکانی کو جنرل بازوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اتحال جنرل بازوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے بازوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے تعلقات خراب ہوئے قوم تیاری کرے مزید مہنگائی آنے والی ہے عمران خان نے خبردار کر دیا عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ چوروں کو ہم پر مسلط کیا گیا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا بولے کہ تو شکانہ کیس جب عدالت جائے گا تو سرکرو ہوگا تیاری کرلے میری قوم کے مہنگائی آنے والی ہے ایک ابھی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ ہم ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر اگر ہم آئی ایم ایف کا پروگرام میں نہیں جاتے تو ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے جس سے اور زیادہ مزید مشکلات ہوں گی جو کہ ہم اس پروگرام میں جب جائیں گے امران خان محسن کشنسان ہے وفاقی وزیر ایاز سعادی کی چیئرمن پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری کہا کہ امران خان کی چار سالہ کارگردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے امران خان نے مخالفین پر مقدمات بنائے جیلوں میں ڈالا اپنے دوستوں کو بھی ڈس لیا جب الیکشن ہو گیا تو تب بھی حکومت نہیں بنتی تھی تو جتنے آزاد امیدوات جیتے تھے ان کو اٹھا کے جہانگیر ترین کے جہاز میں لایا گیا اور نیازی صاحب کو ڈیلیور کیا گیا چونکہ پونے چار سال جو حکمرانی رہی نیازی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں انہوں نے سیلیکٹ کر لیا امران خان کو الیکس تو کرا نہیں سکے پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم میں سرجنگ نولی کا پیپی اور ایم کی ایم میں مسالتی کردار ادا کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے سردار ایاسادی کو مشن سوند دیا شہباز شریف کی سردار ایاسادی کو کراچی پہنچنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف سے ممبران پنجاب اسمبلی ملک گلام قاسم حجرہ علاو دن شیئے کی ملاقات ہوئی سومہ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر طبازہ خیال کیا گیا ریجسٹرارگ یونیورسٹی آف اوکارا ڈاکٹر محمد طاہر خان کا ناہل اور بددیانت قرار دے دیا گئے سینڈیکیٹ کی محمد طاہر خان کو بدترف کرنے کی سفارش چیئرمن پی ایچی سی نے حقائق چپانے پر ریجسٹرارگ کی سرزنش کی شہر کے مضافاتی علاقوں میں دھن کے ڈیرے موٹر وے کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لئے بند کر دیا گیا ٹرافک پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایہ اس بی ہیڈکوارٹرز کا نفری کی کمی کے باعث انوکھا اقدام سیکیئوٹی کے حوالے سے پولیس افسران کی ناکر سکمت عملی کا انکشاف ہوا پولیس لا انقلہ گجر سنگھ کی سیکیئوٹی اسی موطل پولیس ملازمین کے حوالے کر دی گئی سال نو پر پولیس کے سکتے انتظامات پولیس نے پانچ سو گھیارہ افراد کو گرفتار کیا سی سی پی اور لاہورگولا محمود جوگر کے مطابق ملزموں سے منشیات و اسلحہ کی برامدگی مقدمہ در شہریوں کی لاپروائی نئے سال پر منچلوں کی موٹسائکلوں پر بن بیلنگ حدثات میں زخمی سینکڑوں مریض مختلف اسطالوں میں داخل چار بڑے ٹیچنگ اسطالوں میں اٹھتر مریض داخل ہوئے جو خونی سیلیبریشنز ہو رہی ہوں تو پلیس برائے مہربانی سڑکوں پر نہ کھڑے ہوں چھت کے نیچے کھڑے ہوں تاکہ آپ کو سر میں بلٹ نہ لگ جائے یا پیٹ میں بلٹ نہ لگ جائے اور اس کے علاوہ جو موٹسائکلز تھے وہ ون وی لنگ کر رہے تھے جو بتمیزی منچلے کر رہے تھے اس میں وہ خود بھی سڑکوں پر گرے ہیں کسی نے ٹانگیں تڑوائی ہیں کسی کے آپریشن ہو گئے ہیں کسی کا سر پھٹ گیا ہے کئی ڈیپس بھی ہوئی ہیں دو ہزار بائس میں موٹسائکلز سواروں کا ٹرافک قوانین کے خلاف برزی کرنے والوں میں پہلا نمبر سی ٹیو لہو ڈاکٹر اصد ملی کہتے ہیں کہ بائیس لاہ کی کانوے ہزار پانچ سو پینسٹھ موٹسائکلز سواروں نے قانون شکنی کی ہے مصری شاہ پولیس کی قیر قانونی اسلحہ کے خلاف کاروائی مقصود اور دھولا جھٹ گرفتار کر لیا گیا بھاری مقدار میں اسلحہ برامت ہوا ملزم مفرور مجرمان کو پناہ دیتا تھا مقدمہ درد انویسٹیگیشن پولیس کی سلانہ رپورٹ جاری کر دی گئے رپورٹ کے مطابق پولیس نے ایک لاہک چھالیس ہزار مقدمات کے چلان عدالتوں میں پیش کیے مجموعی طور پر ایک لاہک ترپن ہزار سہزار ملزم گرفتار بھی ہوئے دوزار بائس میں پنجاب پولیس کے بیس فرزند فرض کی راہ میں قربان ہوئے آجی پنجاب آمیر زلفکارد خان کا شہدہ کو خراج عقیدت کہا کہ پولیس نے اپنے لہوس قوم کے محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھی ہے رواسال شاکار منصوبے ایم ٹو الویٹڈ ایکسپریس بے کی تعمیر کا آغاز ہو گیا دی جی ایل ڈی آمیر احمد خان کی اہلی لاہور کے لیے نئے سال پر خوشخبری کہا کہ سال نو میں لاہور کو پاکستان کا بہترین شہر بنانے کا عزم کرتے ہیں وزیراعلا چودی پرویز الہی سے چیئر پرسن احساس پروگرام ڈاکٹر سانیہ نشتر اور صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین ناشد کی ملاقات ہوئی چودی پرویز الہی نے احساس پروگرام کی خدمات کو سرہا گورنر پنجاہ محمد بلیگو رحمان سے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ملاقات ہوئی سیاسی صورتحال بین صوبائی ہمانگی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر سندھ کامران ٹسوری کی داتا دربار حاضری ممبر امور مذہبی کمیٹی پیر نازم شاہ نے استقبال کیا فاتح خانی کی میڈیا سے گفترو میں کہا کہ ملک میں معاشی و سیاسی حصہ کام کے لیے دعا کی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی شوکت خانم استال آمد تبی موائنہ کر آیا ڈاکٹر فیصل کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم نے تبی موائنہ کیا لاہور میں پہلی بار ورلڈ نیچرل باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا انعقاد کیا گیا مختلف کٹگریز میں شامل کھلاڑیوں نے مہارت کا مظاہرت کیا جونئر کٹگری میں ساتھ سلیم نے نیچرل باڈی بلڈنگ کے مقابلے جیتے سیل ہو یا ڈسکاؤنڈ آفرس خواتین کو بھینک پڑ جائے تو گھر بھیٹنا مشکل ہو جاتا ہے سیل میلات جیتے ہی شاپنگ کے لیے سڑکوں پر گاڑیوں کے لمبی کتارے لگنا معمول بن جاتا ہے اور پلاگ کدافیس ایڈیا میں کلاسیکل رکس کی رنگ رنگ ورات نگر چودری کے کلاسیکل قتھک جانس کی شاندار پرفارمنس نے سما باندیا حاضرین نے خوب دار دی موسیقی